بات کریں موڈی کی تو دیکھیں موڈی کی اس وقت اگر آپ بات کریں ایران کی نیسلامی کنٹری ہے نابد اور اس وقت جتنے سب سے زیادہ ورلڈ میں سب سے زیادہ سنکشنس ایران کا اوپر ہی ہے لیکن پھر بھی آج ایران کے اچھے خاصی گیس اور آئل وہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو بنو صاحب ہے خالستان کے لیے نعرے لگائے ان کی پراپٹیاں انڈیا کے اندر ضبط کریں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ساتھ اشوئے تو ہم یہ نہ کریا اس کے ساتھ اشوئے تو ہم یہ نہ کرے اس میں آپ اپنا نیشنل انٹریسٹ دیکھنا ہوتا ہے اس میں وہ یہ چاہ رہے کہ ہمارے انڈیا چاہ رہے کہ ہمارے ایکسپورٹ زیادہ امپورٹ کم ہوتا ہے کہ ان کی جو جڈی پی وہ بڑھ جائے نا اور تقریباً بارہ ہزار کروڑ روپیز اکٹھا کیا گیا بھارت کے مسلمانوں سے کبھی انٹرویو کر لیں وہ کہیں گے بھارت ماتا کی جائے وہ اس لیے کہتے کہ انہوں نے رہنا ہے وہاں آنے انہوں نے اپنے سر نہیں پھڑوانے پاکستان ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان ایون کی آئی ایم ایف کے تروں جو لون کی پیچھے لگا ہوا ہے ٹو بلین ڈالر سے صرف لون کی پیچھے لگا ہوا ہے آئی ایم ایف جبکہ ان کے جو بزنس میں ایون کی ادانی ہے امبانی ہے ان کے پاس اور کیونکہ سوشل میڈیا کی ریچ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے اس وقت تو پاکستان کی بہت جگھ ہسائی ہوتی ہے اس حوالے سے اور جو دیگر ممالک ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہے اور وہ اس نے یہ لفظ کہا کہ مجھے شرمیدہ کر دیا کرے کہتا آپ کو تو ہم نے دہان دیا ہے پاکستان خوب ساری ہی ہیڈ لائنز دے کر جاؤں موڈی اپنے ملک بھارت کو بہت آگے پہنچا دے کا تیسری بڑی موڈی سیدھا ڈیڈ لائنز دیتا ہے موڈی صاحب تیتر سال کے ہو جائیں گے اور پہلے کیڈڈیٹ ہوں گے جو جوہر ماللہ نیرو کے بعد تیسری دفعہ آج انڈیا کتنا آگے نکل گیا ہے ایک ملک جو ہے وہ ترکھی کر رہا ہے اور دنیا کا وہ تاج بنتا جا رہا ہے مجھے یہ بتائے گا سر دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی زالی مہت بارہ موڈی واپس آ رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو ہم بنگلہ دیش چلے جائیں کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے دیکھیں جناب جو میں موڈی صاحب کو چھوڑے میں جو پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو کافر ہیں جو دنیا کے خریدار ہیں ان کے لیے یہ جنت ہے ابھی تک جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ سب کچھ عوام پر ہی پڑھنے والا ہے میڈل کلاس کو تو انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے ان کا کانسیچوشن کہتا ہے کچھ اتر سال کے بعد آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو موڈی صاحب کہ یہ آخری الیکشن ہوگا جائے نمسکار دوستو تو دوستو جیسا آپ سبی پتائے کہ دوستو جو ہمارے نرے نرمودی ہیں جو بھارت کے پردھان منتری ہیں دوستو وہ جب بھی کوئی ڈیجن لیتے ہیں تو بینہ ہجرک کے بینہ ڈر کے وہ ڈیجن لیتے ہیں اور دوستو یوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان دس سالوں میں پردھان منتری جی نے کتنا بھارت کا زیادہ ڈیولپ کیا ہے کتنا زیادہ ایجوکیشن لائن میں اور ہر ایک فیلڈو میں اپنے بھارت کو آگے بڑھایا ہے اور دوستو آنے والے یہ پانچ سال اور ان کو دے دیا جائے تو دوستو بھارت کے جی ٹی پی جو کہ چار نمبر پہ ہے وہ تیسے نمبر پہ لے کے آ جائیں گے کیونکہ لئے بھارت کے پردھان منتری ہمیشہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور ایجوکیشن کو اڑھاتے ہیں جس سے کہ بھارت کا ترقی ہو سکے اور ڈیولپ ہو سکے اور دوستو وہ جب بھی کوئی سپیچ دیتے ہیں تو دوستو وہ ہیڈلائن کے جگہ پورا ڈیڈلائن ہی دیتے تھے کہ یہاں سے تک کام ختم ہونا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میڈیا کا اس کے اوپر کیا الیکشن ہے مہدی صاحب تیہتر سال کے ہو جائیں گے اور پہلے کینڈیٹ ہوں گے جو جواہرنات اللہ نیرو کے بعد تیسری دفعہ الیکشن کریں گے اور اس کے بعد ان کا کانسیچوشن کہتا ہے کچھ اتر سال کے بعد آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو مہدی صاحب کہ یہ آخری الیکشن ہوگا اس حوالے سے مزید دیکھی جائیں تو پائنسو پائنس فائنڈڈ فوری ثری سیٹس ہیں اس وقت اور اس وقت جو ٹارگٹ ہے بی جے پی کا وہ اکثر کہتے ہیں کہ چار سو ہم اس دفعہ لیں گے سیٹیں چار سو پھر بھی کافی سیٹیں پچھلے اپنے پہلے ان کی تین سو تین سیٹیں ہیں لیکن اس دفعہ وہ اس سے زیادہ چلے گیا دوسری اس میں جو پاکستان کے حوالے سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہاں سے کہ انہوں نے اگلے دن اپنے الیکٹرال بانڈ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیے کہ ہمیں ڈونرز کون کون ہیں ہمارے تو تقریبا بائیس ہزار بانڈ جو ہے وہ بکے اور ان میں سب سے زیادہ بارہ سو باسٹھ تھے ان کے ڈونر تھے اور تقریبا بارہ ہزار کروڑ روپیز کھٹھا کیا گیا الیکٹرال بانڈ کے ذریعے 1.5 بلین ڈالرز اس کی رقم بنتی ہے لیکن آدھی سے زیادہ رقم صرف 20 لوگوں نے دیا پچھلے دنوں ایک شخص جو جن کو لاتری کن کہا جاتا ہے جن کی گیمنگ اور ہوتل انڈسٹی کے اندر ان کے تیرہ سٹیٹوں کے اندر کاروں پار ہے انٹرنیشنل کمیلٹی میں کافی انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی پاپولون ہے کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے ڈونیٹ کی پیسے دیے خریدے دوسرا اسی کے حوالے سے کریٹسائز بھی کیا جاتا رہا کیونکہ سب سے زیادہ رسیپینٹ جو ہے الیکٹرال بانڈ جو بکے ہیں وہ بی جے پی اس کی سب سے زیادہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور انٹرنیشنل کمیلٹی اس کو کرتی رہی ہے جو انٹی بی جے پی لوگ ہیں وہ بھی اس کو کرتی رہے ہیں کہ یہ پیسے لے کر تو فیورز دی جاتی رہی ہیں در اقیقہ دکھاتے رہے ہیں لیکن اے ہفتے کی میرے تھان ہوگی الیکشن ہوگا اور میرے جسر آپ کو بتایا ہے کہ ان کے سات فیزز ہیں پورے بھارت میں سات فیزز کے اندر الیکشن ہیں جو ان کے الیکشن کمیشن کے انچارج ہیں ان میں سے راجیب کمار صاحب ہیں دوسرے ایک سندار ہیں راجیب کمار صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جمہوریت کو ہندوستان کے ہر کونے میں لے جائیں بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں لگ یہ رہا ہے فورکاست یہ ہی ہے کہ موڈی ساب الیکشن جیتیں گے اس پاپولیلیٹی آئیز لیکن 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 سی موڈی یہ بتائے گا سر دنیا بھر میڈیا کہہ رہا ہے کہ ظالم 12 موڈی واپس آرہ پی موڈی نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ آئی وہ برداشت نہیں کرتے مسلمانوں کو وہاں بھی پتہ نہیں کس طرح برداشت کر رہے ہیں سیکولورزم وہاں پہ اس وجہ سے وہ برداشت کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے آج ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو بہت نقصان پچھائے اور نکال دیں وہاں سیٹم میں وہ خراب ہے اور یہ بھی حقیقت یہ پاکستان کی بات نہیں کری میں یہ بات کری بھارت کے مسلمانوں سے کبھی انٹرویو کر لیں وہ کہیں بھارت ماتا کی جائے اس لیے کہتے کہ انہوں نے رہنا ہے وہاں انہوں نے اپنے سر نہیں پھڑوانے مسلمانوں کو بڑی پریڈم ہے ہم تو یہ کھڑ دول کے بات نہیں کر سکتے نا کہنے کا ہے لیکن بات ایسے جنوبی انڈیا میں کوئی پچھلے دنوں دیکھے نا کیا ہوا اور تو پردے وہ اٹھا دیئے گئے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہاں انڈیا میں ہی یہاں پر مسلم مورت تیچھرا میں اس کو کہتے سر تن سے جدا کر دیں گ تمہارا بلکل وہ کہتے ہے لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان میں جو مشرف کے دور میں آٹا دس روپے ہوا تھا لوگوں نے جلوس نکال لیے تھے اور آپ دیکھیں ایک سو ساٹھ روپے آٹا ہے ایک مزدور دیاری کا مکان بھی نہیں بناتے مزدور مکان بنانے آلے تھے وہ کہتے عورت کو میں دیکھ ہے تین کلو آٹا لجاتے ہوئے تو وہ کہتے میں آٹا ہوں اپنے بچے کو پڑھاؤ ہوں اور چھوٹے بچے کالوں پر لگائے ہوں ہیں اس لیے وہ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ اس حالت کو دیکھتے ہے ہمارا ملک میں اللہ نے بہت پیارا ملک دیا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں چار موسم ہے پھل ہے ہر چیز ہے پہلے بھارت کا حصہ تھا بھارت کا حصہ تھا لیکن خدا عدد جو ہے اللہ تعالیٰ نے لینڈ ہے یہ میں نہیں کہتا اب تو اللہ نے دیا پاکستان کو دیا پاکستان لینڈ تو نہیں کیا نا آپ نے نام بدل دیا وہ ایک الگ بات ہے یہ چیز ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے میں دیکھو مزدور تفکہ ان میں کمی نہیں رات کے 12 بجے تک گنیری ستر سال کا آدمی بیچ رہ سڑک پہ میں دیکھا گلیوں میں مالٹے اور مروض سیکل پہ رکھ رہا ہے میں دیکھ میں پینشن مل گی یہ میں بات بتا رہا رہا اور بھارت نے بہت بڑے آدمیوں کے لیے بڑا کام کی ہے یہ تو بات ہے سوشل کام جو کی چیف جسٹر ہو یا دوسرے ہو کوئی ہو آپ بتایا ان کی لکھوں میں اتن خائیں ہیں سر ایک آخر سوال آپ سے پوچھوں گے پی ایم موڈی کو دنیا لائک کیوں کرتی ہے اتنا زیادہ وہ اس لئے کرتے ہے کہ وہ موہبے وطن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ چاہ بیچنے والا اس کو پہلے کہتے تھے لیکن جیسے بھی آئے اکسیپٹ کرتے ہیں بھئی بلکل وہ اکسیپٹ کرتے ہیں وہ کہتے اچھے کام کی